بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ تقریباً بیس سال سے جناب جعبید احمد غامدی صاحب کے افکار کا ذرائع ابلاغ میں چرچہ خاصا سرگرمی سے جاری ہے یہ عاجز ان کی چیزیں اس وقت سے پڑھتا اور دیکھتا آیا ہے جب غالباً انڈیا میں ان کو معدود چند لوگ جانتے تھے ان کا رسالہ اشراق الفرقان میں آتا تھا اور کم از کم انیس سنبی عیسویں سے دوہزار آٹھ تک نظر سے گزرتا رہا وہ اپنی نسبت مولانا امین احسن اصلاحی کی طرف کرتے ہیں میں ان کی چیزیں پڑھ کر محسوس کرتا تھا کہ مولانا مرحوم نے حد رجم کے سلسلے میں جس شدوس پر انتہا کی ہے غامدی صاحب نے وہاں سپنا آغاز کیا پھر انٹرنیٹ نے ان کے افکار کی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ادھر کچھ عرصے سے ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ ان کے دائروں میں پوچھا کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان کے لیکچرز سے کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی متاثر ہونے لگے ہیں مغربی تحزید کے دین الاقوانی غلدوں اور پھیلاؤں کی وجہ سے مسلمانوں میں ہر جنگہ کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آ دیا ہے جس کو اپنے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے خاص ماحول کے زیر اثر علماء اور اہل دین سے ایک نفسیاتی الجھن اور ذہنی دوری ہے ایسے لوگ ہر گنرہ کن تحریک و دعوت کے سب سے جلد شکار ہو جاتے ہیں تجربہ ہو رہا ہے کہ یہی طبقہ غامدی صاحب سے متاثر ہو رہا ہے میں سوچتا تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر متعبدی مرد وبا کی طرح پھیلتا ہے یعنی اسی طرح پھیل رہا ہے لیکن ابھی چند دن پہلے تیرہ اپریل دوہزار انیس کو معلوم ہوا کہ ان کے ادارے المہورد کی بھارتی شاید قائم ہو چکی ہے جہاں سے ان کی کتابیں رسائل اور ویڈیو لیکچرز وغیرہ کی نشروع شاعت کا کام ہو رہا ہے اب مجھے اپنی دینی ذمہ داری محسوس ہوئی کہ ان کے فکر کی بنیادی گمراہی کو واضح طور پر پیش کر جائے تاکہ ان کی چیزیں سننے اور پڑھنے والا واقف ہو کہ ان کے افکار کی اصل بنیاد کس غلط فکری پر ہے اور ان کی آرہ کیوں دین کی صحیح بنیادوں سے ہٹی ہوئی ہیں جناب جعوید احمد خامدی صاحب کی گمراہی اور اہل سنت اور اہل حق سے ان کا انحراف کوئی معمولی قسم کا نہیں ہے وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہل اور حق دار ہی نہیں مانتے کہ ان کے ذریعے قرآن کے علاوہ دین کا کوئی عقیبہ یا عمل انسانوں کو دیا جائے وہ منصب رسالت کا یہ مقام تسلیم نہیں کرتے کہ وہ دین کا کوئی حکم قرآن کے علاوہ جاری کرے ہاں مشرقین مکہ وہ یہود و نصارہ میں جو دینی روایات جاری چلی آ رہی تھی غامدی صاحب کے نزدیک رسول اس کو اصلاح و تجدید کے ساتھ جاری کر سکتا تھا لیکن اللہ اپنے رسول کو اپنے بندوں کے لیے کوئی حکم دے اور وہ دین اسلام کا کسی درجے میں بھی حصہ قرار پائے یہ نبی و رسول کا منصب و مقام نہیں ہے وہ واضح طور پر منکر حدیث ہیں ان کے فکر کی شاید سب سے بنیادی کتاب میزان ہے اس میں انہوں نے بڑی سراحت کے ساتھ اور کسی اشتدہ کے بغیر صاف واضح کیا ہے کہ حدیث دین کا ماخذ ہے یہ نہیں غامدی صاحب تحریر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل اور تقریب و تصویب کی جو روایتیں زیادہ تر اخبار آہاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں استلاح میں حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا کہ اس جملے میں کسی ایسی تعدیل اور توجیح کی گنجائش ہے جس کے ذریعے یہ کہا جا سکے کہ غامدی صاحب منکر حدیث نہیں ہے اور پڑھئے اس جملے کے ماندات تحریر فرماتے ہیں اس مضمون کی تنہید میں ہم نے پوری سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے میزان صفحہ رنبر اکسٹ کہ اب بھی کوئی اشتماع باقی رہ جاتا ہے اگر افسوس ہمارے اس دور کے نئے منحرف اور گمراہ فکر کے لوگوں کی ایک مشترک اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ وہ جس فکر و عقیدے کو اختیار کرتے ہیں اس کو برملہ کہنے سے ترہیز کرتے ہیں تاکہ عوام میں ان کے فکر گمراہ کی تبلیض کے مواقع موجود رہیں خود غامدی صاحب بھی اور ان کے حلقے برادران بھی گناہ پھرا کر اپنے اس نظریے کے واضح برملہ اور مکرر اظہار و اعلان کے باوجود کہتے ہیں نہیں ہمیں حدیث کی حجیت سے انکار کرنے والا مت کہیے یہاں غامدی نظریے کی ایک خاص بنیاد اور جان لیجئے جس سے اوپر کی عبارتوں میں حدیث کے بارے میں ان کے الفاظ کہ اس سے عقیدے و عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور یہ بات حدیث دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ نہیں بن سکتی کا پورا مفہوم سمجھ میں آسکے غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں جو ان کے فکر کی بنیاد ہے بتایا ہے دین ہم تک دو صورتوں سے پہتا ہے نمبر ایک قرآن مجید نمبر دو سنت دھوکہ نہ کھا جائیے گا صحابہ سے لے کر آج تک مسلمان سنت سے جس حقیقت کو مراد لیتے ہیں جس کا نام لیتے ہی ذہن و تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملنے والی احادیث و عمال کا خوال آتا ہے غامدی صاحب کے یہاں سنت اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی تصور ہے غامدی صاحب کے نزدیک سنت سے مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو عرب کے مشرقین و یہود و نصارہ میں چلی آ رہی تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں جاری کیا میزان صفحہ نمبر چودہ اسی مقام پر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دین کے ماخص بس یہی دو ہیں اور کچھ نہیں فرماتے ہیں دین الارائے بینی دو صورتوں میں ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فیل اور تقریر و تصویب کے اخبار آحاد جنہیں بالرموم حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تولیغ اور حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی احتمام نہیں کیا بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہے تو نہ پہنچائیں اس لیے دین میں ان سے کسی عقید عامل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا میزان صفحہ نمبر پندرہ غامدی صاحب کی بنیادی گمراہی انکار حدیث ہے وہ واضح طور پر منکر حدیث ہیں مجھے بڑا قلبی قلق رہا جس وضاحت کے ساتھ متعین و دو ٹک پن پوائنٹ نشاندہی کے ساتھ ان کی یہ گمراہی عوام کے سامنے آنی چاہیے تھی نہیں آئی پاکستان میں ان کے افکار مختلف رسائل اور حلقوں میں زیر رحض آتے رہے حیرت ہوتی تھی کہ ان کے افکار و تجزیعے میں اہل حق کی نمائندگی کرنے والوں نے نجانے کیوں ان کی تردید میں بڑی لمبی چوڑی بحثے کی جبکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی غامدی صاحب صرف انکار حدیث کے اس مذریعے کا ادھاری نہیں کرتے بلکہ اس کی عاملی تطبیق بھی اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے وہ تمام حقائق و واقعات اور وہ تمام حکام جو قرآن میں نہیں ہیں اور جن کو وہ ملت ابراہینی کی پچھلی روایت میں نہیں پاتے ان کو صاف دین و شریعت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں غامدی صاحب کے اس تصور غامدی صاحب کے اس تصور دین کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض ایسے عقائق کبھی انکار کیا گیا جو متواتر حدیث سے ثابت ہیں اور جن کے انکار پر یقینی طور پر لازم آتا ہے کہ آدمی نے ایسی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی اور قطعی طور پر بتلائی تھی اور ایسی چیزوں کے انکار کو علماء امت اجمع اتفاق سے کفر قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ دین ابراہیمی کی جو روایت دین ابراہیمی کی جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمائی اس کا نام سنت ہے اور اس کا دائرہ صرف اور صرف آمال کی حد تک ہے عقیبے کی کوئی قسم اس سے ثابت نہیں ہو سکتی میزان صفحہ نمبر اٹھاون ان کے نزدیک حدیث اس سنت کے علاوہ ہے اور جیسا کہ اوپر گزر چکا ان کے نزدیک حدیث سے دین میں کوئی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہو سکتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آخرت جنت جہنم اور دیگر عقائد کے سلسلے میں رشاد فرمائی اور عالم غیب کے جن بیشمار واقعات و حقائق کی خبر دی چاہے ان کی روایت متواتر و مشہور اور صحیح کیوں نہ ہو ان سے دین اور اس کا کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی مجلسوں میں جو گفتگو فرماتے رہے اور جو خبریں دیتے رہے آخر ان کا دین سے کوئی تعلق بغول غامدی صاحب نہیں ہے تو کیا وہ سب فضول اور بے مطلب باتیں تھی مجھے پاکستان کے بعض ان جلیل قدر علماء پر شدید حیرت ہے جنہوں نے اس جیسی گمراہی اور کج فکری کی تردید میں بڑی لمبی چوڑی علمی گفتگو کر کے غامدی صاحب کو کسی سنجیدہ علمی گفتگو کا مستحق سمجھا اور ان کے ان نامعقول افکار اور فلسفیانہ گفتگوے کی اب غور فرمائیے وہ تمام حدیث جب میں دجال کے خروج پلسرات قبر کے عذاب اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی قبر دی ہے غامدی اصول دین میں ان میں سے کسی پر دینی عقیدہ اور یقین رکھنا غلط ہے اس لیے کہ حدیث کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ ہمیں کوئی عقیدہ دے سکے واضح رہے کہ یہ وہ حقائق اور اخبار ہیں جن میں ہر ایک کی حدیثیں متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یعنی صحابہ سے لے کر بات کی نسلوں تک ہر زمانے میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے اتنے لوگ رہے ہیں کہ ان کا کسی جھوٹ کسی کس دوانی یا غلط تہمی پر متفق ہونا عقلن محال اور ناممکن ہے اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبر دی ہے اور اپنی امت کو ان کے بارے میں بتلایا ہے ایسی چیزوں کو علماء کی اسطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں یعنی وہ باتیں جن کے بارے میں بد یہی یقین کے درجے میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور ان کی بابت اپنی امت کو تعلیم دی ہے علماء امت کے اجمع و اتفاق ہے کہ ان ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے علم کلام و اصول اور دیگر اسلامی علوم کی کتابوں میں اس مسئلے کو پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے آخری دور میں علمان ورشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکت العراع تصنیف اکفار الملحدین میں سلسلے میں اقل سری کی روشنی میں اور علماء امت اور سلق کی بے شمار تصریحات جمع کر کے ہر صاحب پہن کے لیے مسئلے کو بے غبار کر دیا ہے اپنے اسی اصول کی وجہ سے غامدی صاحب حضرت عیسیٰ کی حیات و نزول ثانی کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے اب نہ وہ زندہ ہیں نہ قیامت سے قبل دوبارہ تشریف لائیں گے میزان صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون اور عقائد ہی کی طرح غامدی صاحب کے دین میں ان احکام و قوانین کا کوئی درجہ نہیں ہے جن کی اصل قرآن میں نہیں ہے اور جو دین ابراہیمی کی روایت میں انہیں نہیں ملتے ہم زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے اس لیے کہ انہوں نے اپنے فکر و تصور اس لیے کہ انہوں نے اپنے فکر و تصور دین کا جو اصول پوری وضاحت اور قطعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اسے خود بخود وہ تمام واجبات و محرمات اسے خود بخود وہ تمام واجبات و محرمات اور سنن و مستحبات دین کی پہرش ستاری جو جاتے ہیں جن کے اصل قرآن میں نہ ہو اور جو دین ابراہیمی کی روایات کی احساس سے رائد نہ رہی ہو مثلا عبادات معاملات اور آدات کے بے شمار احکام ایسے ہیں جن کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں آیا ورنہ ان کا کوئی سراغ دین ابراہیمی کی روایت میں اس طور پر ملتا ہے کہ عرب یا یہود و نصارام ان پر کاربند تھے مثلا سونے کے برطنوں کا استعمال حرام ہے مردوں لکھن یہ سونا اور ریشم کے لباس حرام ہیں عورتیں ٹیس خوشبویں نہ لگائیں عورتیں مہواری ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی اور آباد میں ان کی قضا بھی نہیں کر سکتے کریں گی مسعال الخفین کا جواز داری رکھنا اور برحانہ واجب ہے بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وغیرہ نہ جانے کتنے حلال و حرام کے احکام ہیں جو غامدی ساتھ کے اصول کے ذریعے دین کا حصہ نہیں رہے اور خارجز اسلام قرار پائیں گے عجیب بات یہ ہے کہ حدیث کے در یہ ہم کو ایسے بہت سے احکام ملے ہیں جن کا کوئی سراغ ملت عبراہیمی کی قدیم اور محروس روایت میں نہیں ملتا اور قرآن میں بھی ان کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی ہے مگر غامدی صاحب ان کو تسلیم کرتے ہیں مثلا وہ جانبوچ کا روضہ توڑنے پر کفارے کے قائل ہیں حالانکہ اس کفارے کا واقع صرف حدیث ہے نہ عرب کے مشرقین اس کو جانتے تھے ورنہ یہود و نصارہ غامدی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ عیدین دین کا حصہ ہے کوئی ان سے پوچھے کہ عید الفطر و عید الادحہ کا رواج احد نبوی میں ملت عبراہیمی کی روایت میں کہیں تھا یہ سب حدیثی سے ہم کو ملا ہے پھر وہ عید کی نماز کو لازم پھر وہ عید کی نماز کو بھی لازم قرار دیتے ہیں کہ عید کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے کیا مشرقین بیت اللہ میں کیا مشرقین مکہ بیت اللہ میں عیسائی ایلیا میں اس کو قائم کرتے تھے غامدی حلقے کو نماز جنازہ اور نماز جنازہ کا بھی قائم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نزدیک دین کے وجود اور صرف دین کے وجود اور صرف دو ماقص خرار دیئے یعنی قرآن و دین ابراہیمی کے وہ روایت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور جاری فرمایا اس روایت کو ہم نماز جنازہ اس روایت میں ہم تو نماز جنازہ نہیں ملتی مگر غامدی صاحب اس کو دین کا حصہ مان رہے ہیں یہ تمام وہ احکام ہیں جن کو اللہ کی وحی غیر مطلوع کے زیر حکم منصب عصالت سے دین قرار دیا گیا غامدی صاحب کے لیے ایک مسئلہ یہ دیش آیا کہ ان کے بقول قرآن نے جانوروں میں صرف چار چیزوں یعنی مردار جانور خون بن مصفوغ غیر اللہ کے نام پر زبا کیے گئے جانور اور سور کے گوشت کی حرمت بتائی ہے باقی بہت سی اشیاء کے اللہ کی طرف سے حرام ہونے کے قبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے مثلا تمام درندے جیسے شیر چیتا کتہ بھیویا جانوروں میں ہاتھی گدھا نیس پرندوں میں چیل وقاب گدھ گدھ وغیرہ تمام امت ان کو صرف ارشاد رسول ہی کی وجہ سے حرام مانتی آئی ہے تو غامدی صاحب کیا کریں اگر یہ کہیں کہ یہ سب چیزیں حرام نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک حدیث سے تو شریعت ثابتی نہیں ہوتی تو بڑی ہی نونی بات ہوگی اور اگر ان چیزوں کو حرام کہیں تو اپنی فکر کی ساری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے اس مخمسے سے انہوں نے ایک حل نکالا انہوں نے رشاد فرمائے دراصل انسان اپنی فطرتی سے جانتا ہے کہ چیزیں گندی اور کھانے پینے کے لیے نہیں بنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے وہ کوئی شریعت کا بیان اور حکم نہیں ہے محض فطرت انسانی کا بیان ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں لوگوں یعنی پوری امت کے تمام علماء سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان باتوں کو شریعت کا بیان سمجھ لیا حالانکہ وہ صرف فطرت کا بیان ہے حالانکہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن نے بیان کی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں غامدی صاحب کہتے ہیں جانوروں کے حلط و حرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں ہیں یعنی مردار جانور خون دم مصفو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جانور اور سور کا گوش چنانچہ قرآن نے باز جنگہ قل لا عجید فی ما اوحیہ علی اور باز جنگہ انما کے الفاظ میں پورے حسر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کی حلط و حرمت کے باب میں صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں نیزان صفحہ نمبر چھتیس باقی وہ چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے جیسے تمام درندے شیر چیتا کتا دھوڑیا جانوروں میں ہاتھی گدھا نیس پرندوں میں چیل رقاب گد وغیرہ ان کے بارے میں رامزی صاحب فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو شریعت کا بیان نہیں سمجھتے محس فطرت انسانی کا بیان سمجھتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اسے معلوم ہے کہ شیر چیتے ہاتھی چیل گدھے گد اقاب سانف پچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ گوڑے گدھے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے آگے پرماتے ہیں بعض روایتوں میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھلی والے درندوں چنگال والے پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اوپر کی بہن سے واضح ہے یہ اسی فطرت کا بیان ہے جس کا علم انسان کے اندر قدریت کیا گیا ہے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا درہا حالہ کے شریعت ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں غرست ازازات کونٹرڈکشن کی ایک دنیا ہے غامدی صاحب نے غلط تصور دین قائم کر لیا پھر خود ان کو اس کے نتائج کا یارہ نہ رہا یہاں غامدی صاحب کا اصول ان سے تقاضہ کرتا ہے وہ کہیں وہ کہیں کہ حدیث میں چونکہ کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہو سکتا اور یہ حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نیا حکم کا ماخذ بن سکے اس لئے ان کی حرمت کا خیال شریعت سے ثابت نہیں ہے یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے کتے بلی گذہے شیئر چیتے چیل باز اور ساب بچھو کو حرام سمجھ رکھا ہے آمدی صاحب کے انکار حدیث کا یہی منطقی تقاضہ اور لازمی نتیجہ ہے مگر وہ بہت ذہین آدمی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ان کے عقیدے و مسلک سے لوگوں کو منتنفر کر دے گا پھر کون مسلمان ان کے لیکچر سنے گا اور ان کو اسلامی اسکولر مانے گا اس لئے انہوں نے ایک مذہکہ خیز تاویل اختیار فرمائی اور ایسا عجیب و غریب جو بٹھایا کہ یہ کسی طرح دل قبول نہیں کرتا کہ غامدی صاحب جیسا ذہین اور زیریک انسان ایسی لچر باتوں پر کبھی اپنے دل کو مطمئن کر سکا ہوگا لیکن کل کو غامدی صاحب کو کوئی خوشہ چین ان کے اسی اصول کو لے کر یہ کہہ سکتا ہے استاد امام آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ کتے بلی لکڑ بگھا چیتا ہاتھی گدھا اور گڑ چیر و غیرہ انسانی فطرت کی روح سے کھانے پینے کی چیز نہیں نہ جانے کتنی اقوام کی مرغوب غزہ میں کتہ اور بندر شامل ہے چینیوں کے یہاں ساپ نہائیت لذیذ و پسندیدہ کھانا ہے جن اقوام نے یہ چیزیں نہیں کھائیں یہ ان کے کلچر کی روایت ہے یہ مضعومہ کہ ان چیزوں سے ابن فطرت انسانی میں وضعیت ہے اس کی کوئی دلیل سوائے استاد امام کے ذوق کے نہیں رہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام قرار دینے کی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ ہمارے موقف میں جس کو ہم نے پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیا ہے یہ چیز حضرت اس حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے پرکم کا ماخذ بن سکے لہذا کتے بلی ہاتھی بندر صاحب بچھو کو لوگوں نے غلط حرام قرار دے دیا نہ فطرت انسانی کی روح سے یہ نہ کھائے جانے کے لائق چیزیں ہیں اور نہ خدا کی شریعت کے محرمات میں سے ہیں اس تحریر کا مقصد غامدی صاحب کی تردیل اور ان کے افکار کا علمی جائزہ لینا نہیں ہے بس متمح نظریہ متمح نظر یہ ہے خلاصہ کلام یہ ہے یہ واضح کر دیا جائے کہ وہ بنیادی طور پر منکر حدیث ہیں اور یہ کھول کر سامنے لگ دیا جائے کہ ان کے فکر و مسلک کے کیا لازمی نتائد ہیں انہوں نے اپنے نظریق جو دین طے کیا اور اپنی کتاب میزان کے دیباچے میں اس اظہار و اعلان کے ساتھ پیش کیا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے کم و بیش پروبہ صدی کے متعلق و تحقیق میں میں نے اس دین کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنی اس کتاب میں پیش کر دیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا معاقص خرار پا سکے ان کے بارے میں ان کے بارے میں وہی فیصلہ ہونا چاہیے جو منکر حدیث کے بارے میں امت نے کیا ہے اس بنیادی مسئلے کی وضاحت کے بعد ان کی تعویلات و توجیہات اور اختراعات کے تفصیلی جائزے کی ضرورت شاید نہیں رہتی ان کی بعض آرہ صحیح ہو سکتی ہیں لیکن ایسی بنیادی گمراہی کا حامل شخص دین کے سلسلے میں لائق توجہ قطع نہیں رہتا ہم اللہ سے جہاں اپنے لیے بھی ہدایت و استقامت اور توفیق ارزانی کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کی سمجھ اور امت کے بہترین نسل صحابہ اکرام کے طرز پر دین کے فہم کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين